چاہے آپ کو مریم نواز پسند ہو سیاسی طور پر یا نہ یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت اگر کوئی ایسی آواز ہے جو پاکستان بھر میں سنی جاتی ہے توجہ کے ساتھ اور جو کھل کے بات کر رہی ہے اس کا نام ہے مریم نواز کل سرگودہ کے اندر جلسہ کیا بڑا جلسہ تھا سگنفیکنٹ جلسہ تھا اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بات کی وہ اس باتچیت کا اس لہجے کا تسلسل ہے جو مریم نواز نے مسلسل اپنایا ہوا ہے اور ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو عوام کی سطح تک ابھی تک ریلیونٹ رکھا ہوا ہے ہم الیکٹرل پولٹیکس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پاپلر پولٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو پاپلر پولٹیکس میں جس کا ایک اکس آپ کو عمران خان کی جلسوں میں نظر آتا ہے اس کا اگر کوئی جواب نون لیگ کی طرف سے دے رہا ہے تو یہ ایک اکیلی خاتون ہے جو کھڑے ہو کے جلسے کرتی ہے کل جو انہوں نے باتیں کی ان کا تعلق نہ صرف عدلیہ کی سوہ موٹر نوٹس سے ہے بلکہ ان کا تعلق کہ عمران خان کے اس حملے سے بھی ہے جو بار بار دہراتے ہیں اپنے جلسوں میں ہیں جس میں اب انہوں نے مریم نواز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا عمران خان جو زبان استعمال کرتے ہیں جو لہجہ اپناتے ہیں اب اس کا جواب مریم نواز نے دینا شروع کر دیا کل انہوں نے جلسے کے اندر کہا کہ کھلنڈرے نا اہل کو بلا کر عوام کے سروں پر مسلط کر دیا گیا اور اس کے بعد چار سال میں پاکستان کی بروادی کی اور آج وہی ڈھیٹ اور بے شرم شخص کہتا ہے کہ چار ہفتوں میں شہباز شریف نے کیا کر دیا یہ نالائک چالیس تقریریں کر چکا ہے لیکن ایک تقریر میں بھی اپنی ایک منٹ کی کارکردگی کے بارے میں نہیں بول پایا یہ ازل کا جھوٹا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم کرسی پر بیٹھے تھے تو کہا کہ میں علو پیاز کے ریٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا سرگودہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت میں رہنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اور ساتھ یہ کہا کہ اس حکومت خیر آباد کہنا بہتر ہے اٹیک عمران کی اوپر مسلسل رکھا اور عمران خان کو ایک فتنے کا نام دیا اور کہا کہ میں اپنے خون سے لکھ کے یہ دے سکتی ہوں کہ جب تک یہ فتنہ پاکستان میں موجود ہے تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا عمران خان کو فتنے کے ساتھ آستین کا سامبی کہا جو چھپ کر بیٹھا ہوا ہے آستین میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سخت زبان ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے اس کی اوپر بھی ہم بحث کر سکتے ہیں لیکن جس قسم کا اٹیک نون لیک کی اوپر عمران خان مسلسل کر رہے ہیں اپنی تقادیر کے اندر اور ان کے ساتھی جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس کا موثر جواب دینے کے لیے نون لیک کے پاس فی الحال کوئی اور ایسا فرد موجود نہیں ہے جس کی کریڈیبلیٹی بھی ہو جس کا قد کٹ بھی ہو جو لوگ کو اکٹھا کر سکے مریم نواز کے علاوہ مریم نواز کے جتنے جلسے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر عمران خان کے جلسوں کا آپ کو جواب نظر آتے ہیں مریم نواز کے جلسوں میں جو شرکت ہوتی ہے وہ عمران خان کے جلسوں کا آپ کو جواب نظر آتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے جواب میں جلسے کیے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے مواز نہ کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جلسہ کیا مریم نواز نے یہ جلسہ کیا مریم نواز کی آواز تو بلند ہے عدلیہ کی طرف بھی انہوں نے توپوں کا رخ کیا اور کہا کہ سوہ موٹو نوٹس جو لیا گیا تو پچھلے جو تمام کام ہوئے تھے اس کو پر سوہ موٹو کو نوٹس کیوں نہیں لیا گیا اور یہ میں آپ کو باید میں بتا دوں کہ اب یہ معاملہ صرف مریم نواز یا نون لیگ تک محدود نہیں رہ گیا کال آپ نے سنا مولانا فضل رحمان نے عدالت کے بارے میں کیا کہا اس موقع پر بڑے احترام کے ساتھ ایک شکوہ کرنا چاہتا آپ نے سوہ موٹو کیوں لیا کس کے کہنے پہ لیا عمران خان کے جلسے میں ایک گفتگو پر آپ نے اتنا بڑا اقدام کر لیا کہ آپ نے سوہ موٹو لے لیا آپ ان لوگوں سے ڈلتے ہیں یہ عدارت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اگر یہ مخلوق عدارت کے سامنے کھڑے ہو گئے پھر کیا کرو گے اور جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے مغفور حیدری صاحب نے کیا کہا آج کل وہ ججیز کے دماغ خراب ہو گئے ہیں جنہوں نے بھی عمران کو سلام ڈالا بس وہی رنگ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ سکر کرے گا جس طرح سابق چیف چسچ کھڑی کیا تمہیں بھی سکر کرے گا تو عدالت اب جس رستے پہ چل نکلی ہے اس رستے کی اوپر اب اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ ظاہرن کسی سیاسی نعرے یا الزام کا جواب سوہ موٹو کی صورت میں دینے لگتے ہیں ظاہرن بعدی ان نظر میں جو لوگوں کو نظر آتا ہے جو جلسوں میں جو بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا جواب سیاسی طور پر آئے گا اور یہ جے یو آئی کی طرف سے کہنا بالکل درست ہے کہ اگر انہوں نے اپنے لوگ جو ابھی تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا لیکن اگر انہوں نے اپنے لوگ عدالتوں کے سامنے کھڑے کر دیے تو پھر عدالتیں کیا کریں گی تصور یہ ہے کہ عمران خان چونکہ جلسوں کے اندر بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کے پارٹی کہ عمران جو ہے عدالتوں کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں یہ ویجیول تو بار بار آپ کو دیکھنا چاہیے جس میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دینے کے بعد نو کانفیڈنس کے ذریعے جو احتجاج ہوا تو ججوں کی تصاویت پھر باقاعدہ جوتے برسائے گئے تو اب تصور یہ گہرا ہو رہا ہے کہ جج سہوان پریشر کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اس میں ظاہرہ کوئی سچ نہیں ہوگا لیکن جو اپننٹس ہیں جو عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو خاص قسم کی ٹریٹمنٹ دی جاری ہے تو یہ معاملہ اب مریم نواز کے جلسوں میں بھی ہے اور جے یو آئی کی طرف سے بھی اٹھایا جارہا ہے پیپلز پارٹی بھی اس کے پر بات کر رہی ہے لیکن واپس آئیے مریم نواز کی اوپر تو مریم نواز کے جلسے تگڑے ہیں تنظیمی صلاحیت بہت اچھی ہے تقریر بڑی زبردست ہیں اور عمران خان کا مو توڑ جواب مریم نواز آپ کو دیتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن نون لی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود مریم نواز کی قدر کو جانچ نہیں پا رہی مریم نواز کو کہا جاتا ہے تو مریم نواز چل نکلتی ہے اور جلسے کرنی شروع کر دیتی ہے اور تقریر کرنی شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر مریم نواز کو پر جب اٹیک آتا ہے جب اس کی ٹرولنگ شروع ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں جو بدترین زبان استعمال کی گئے جو بدترین ٹرولنگ کی گئے جو بدترین میمز بنائیں گی اور مریم نواز کی بنائیں گی اس کی ریزن ہے کیونکہ عمران خان کی جماعت کو پتا ہے کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے نون لیگ کے اندر جو پبلک سپورٹ کو گارنر کرنے والی ہے جو کٹھا کرنے والی ہے اور مریم نواز ہے اگر ہم مریم نواز کو گرائیں گے تو یہ جو کشش سکل ہے جس نے مسلم لیگ نواز کو عوام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے پبلک جلسوں کے اندر وہ کشش سکل جو ہے وہ ڈائلوٹ ہو جائے گی اور مسلم لیگ جو ہے وہ پھر چھوٹے چھوٹے جلسوں تک محدود ہو جائے گی جس کے اندر کوئی شہباز شریف ٹائپ کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی آدھا تیتر آدھا بٹیر وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی خراب ہے جس میں شیر بھی موجود ہیں جس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ملفوف قسم کا پیغام آپ کو نظر آتا ہے تو مریم نواز اس میار پر آپ کو پورا اترتے ہوئے نظر آتی ہیں جو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اب لوئر انڈ کے اگر میں بات کروں تو بدزبانی سے منصوب ہے لیکن ہائر انڈ کے بات کروں جس کے اندر آپ تنقید بھی کرتے ہیں اپنا غصہ بھی نکالتے ہیں لیکن تہذیب کی عدنی پھلانگتے اس میں آپ کو صدح الفاظ میں بات کرنی پڑتی ہے تو اگر مریم نواز کے پاس یہ قدر ہے تو میں خواہل میں نون لیگ کو ان کی جانچ ٹھیک کرنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے اندر مریم نواز کہنے کو تو نواز شریف کی بیٹی ہے لیکن سیاسی طور پر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جائے جو نو کانفیڈنس موف کی جتنی میٹنگز ہوئی تھی اس کے اندر آپ کو مریم نواز کہیں نظر نہیں آئی تو پارٹی اگر مریم نواز پر اتنا ریلائٹ کرتی ہے کہ ایک موثر کاؤنٹر کے طور پر رمیان خان کے سامنے مریم نواز کو آنا پڑتا ہے تو پارٹی کو پھر مریم نواز کو مرکزیت بھی دینی چاہیے لیکن وہ مرکزیت آپ کو دیتے ہوئے نظر نہیں آتی دوسری بات مریم نواز کے بہت سرے ایسے بیانات جب وہ جواب دے رہی ہوتی ہیں پارٹی کی بحاف پر نواز شریف کے بحاف پر کل تقریر میں بھی شہباز شریف کا ذکر کیا عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ چار سال کے بجائے اب آپ شہباز شریف سے چار ہفتے کا جو حساب مانگ رہے ہیں تو کس مو سے مانگ رہے ہیں تو شہباز شریف کے بحاف پر باتیں کرتے ہوئے مریم نواز نظر آتی ہے اور وہ باتیں بھی کرتی ہے جو شہباز شریف کہنا شاہ چاہتے ہیں لیکن کبھی نہیں کہیں گے جو حمزہ شہباز کہنا جاتے ہیں لیکن کبھی نہیں کہیں گے اور اگر کبھی کہیں گے بھی تو پھر ان کی سنے گا کوئی نہیں کیونکہ ان کی آواز جو ہے اتنی پختہ اور بلند نہیں ہیں جتنی مریم نواز کے آواز اب آپ کو نظر آتی ان تمام چیزوں کے باوجود مریم نواز سیاسی طور پر آپ کو نون لیگ کے اندر ایک نظریہ ضرورت کے تحت ایک جو ٹول ہے اس کے طور پر استعمال ہوتی بھی نظر آتی ہے اور یہ تصور بڑا گہرا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر مریم نواز کو پبلک موبیلائزیشن کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے لیکن سیاسی طور پر ان کو سہارا نہیں دیا جاتا اور آپ نے دیکھا کہ جب مریم نواز بدترین حالات میں سے گزر رہی تھی والدہ فوت ہو گئی تھی نواز شریف باہر موجود تھے ان پر جو اٹیک آتا تھا ان کو خود ہی نپٹنا پڑتا تھا جب زبان بندی کی گئی تھی تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا اور ابھی بھی حالت یہ ہے کہ مریم نواز کے بیانات جو لوگ شاید سننا چاہتے ہیں ان کی تشریح یا ان کو ڈائلوٹ کرنے والے پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں مریم نواز نے بات کر دی وہ بس جو شک خطابت میں کہہ دی ہیں آپ اس کے اوپر ذرا ہتھ ہولہ رکھیں ہماری پارٹی کی یہ پالیسی نہیں یہ الفاظ نہیں ہیں تو ابھی بھی آپ کو مریم نواز کے باتوں کی اوپر جماعت کے اندر لوگ بیک فٹ کی اوپر نظر آتے ہیں ظاہر ہے جلسے تو انہوں نے کرنے ہیں سیاست کے انہوں نے قدم رکھا ہے لیکن یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور حیران کن بھی ہے کہ نواز شریف جب بات کرتے تھے تو تمام پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی عمران خان جب اٹیک کرتے ہیں تو تمام پارٹی اس اٹیک کو ایمپلیفائی کرتی ہے یعنی اس کو بڑھا چڑھا کے طولو ارض میں پھیل پیپس پارٹی کی طرف سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ان کے لیڈران جہاں اس آواز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں ابھی میں نے مولانا فضل الرمان اور قفور حیدری صاحب کا بیان چلایا کہ تو مولانا فضل الرمان جب بات کرتے ہیں تو باقی تمام لیڈران اس کو رین فورس کرتے ہیں اس کو دہراتے ہیں مریم نواز جب بات کرتی ہے تو آپ کو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے تو میں خیال میں مریم نواز کے جلسے مریم نواز کی آواز مریم نواز کا جو سیاسی وزن ہے اگر پارٹی نے اس کی قدر و منزلت نہیں کی اور پارٹی کے اندر کی سیاست نے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں پارٹی کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایشیو جو ہے وہ پارٹی کو ایڈریس کرنا ہے لیکن مریم نواز بہرحال اپنی سیاسی ترکیب کے اندر کوئی تبدیلی لاتیوی نظر نہیں آتی ان کا اٹیک بڑا ڈائریکٹ رہے گا ان کی طرف سے جو بات کی جائے گی وہ بڑی کھلکی کی جائے گی اور عمران خان کی طرف سے ج جو پتھر پھینکے جائیں گے اس کا جواب جو ہے وہ اینٹ کے ساتھ دیں گی لیکن کمال بات یہ ہے کہ ایک طرف تمام کا تمام نظام لگا ہوا ہے اور ایک طرف ایک جماعت ہے جو طاقت میں بھی ہے اس کے پاس صرف ایک خاتون ہے جو دلسوں میں کھڑے ہو کے وہ بات کرتی ہے جو شاید ان کے پارٹی کے ووٹر سننا چاہتے ہیں